اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انبیاء علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر امام ابو القاسم صحیح رحمت اللہ علیہ نے روز الانق میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور حسن و جمال کے ساتھ دیکھا اور اس میں حکومت کی اہلیت ہے تو وہ حکومت والا ہوگا اور جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے گا اس کی زندگی لمبی ہوگی اور لوگوں سے اس کو تکلیف پہنچے گی پھر وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ اپنے باپ کی مخالطت کرے گا نیز اس کو حج کی توفیق ہوگی اور وہ دشمن پر غالب ہوگا اس کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی اگر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس پر توہمت لگے گی قید و بند کی پریشانی ہوگی مگر بعد میں حکومت کا مالک ہوگا اور اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا تو خدا اس کے ہاتھ پر ظالم کو حلاک کر دے گا اور جو حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کو حکومت، فقاف الدین اور اہداء قضاء حاصل ہوگا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا وہ شخص مبارک ہوگا زیادہ سفر کرنے والا ہوگا لوگوں کو اس سے نفع ہوگا اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا اگر خشکی کے علاقے میں دیکھے گا تو قہد دور ہوگا اور اگر وہ مظلوم قوم میں سے ہے تو اس کی نسرت ہوگی اگر وہ غمگین ہے تو غم دور ہوگا اگر وطن سے دور رہے تو وطن واپس ہوگا اگر تندرست ہے تو مالدار ہوگا اور اگر بیمار ہے تو شفا حاصل ہوگی تو دوست اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اللہ حافظ